باسودے کی مریم میں باسودے سے کیا مراد ہے جھومپڑی اگن کنڈلی ایک افثانوی مجموعہ ہے اگن کنڈلی سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے آگ کا دریہ ایامی ڈپٹی نظیر احمد کا ناول ہے ایامی سے کیا مراد ہے چوگان ہستی ناول ہے اس میں چوگان سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے پولو کا کھیل سودیشی ریل ایک ناول ہے بتائیے سودیشی سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے اپنے ملک کی ریل دشتے سوس جمیلہ حاشمی کا ناول ہے بتائیے دشتے سوس کہاں واقع ہے یہ ایران میں واقع ہے جانگلوس از شوکت صدی کی بتائیے جانگلوس سے کیا مراد ہے جنگلی جانور الک نگری ممتاز مفتی کی لکھی ہویا بیتی ہے الک نگری سے کیا مراد ہے اگر یہ شہر ہے تو کہاں واقع ہے یہ گرداسپور کا ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے الک نگری اللہ میگ دے از طارق محمود میگ سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے برسات باغ عبداللہ حسین کا ناول ہے باغ سے کیا مراد ہے اس کا مطلب ہے شیر باغ چیتے کے خاندان کا ایک جانور ہے برشگال از جمال اشرف برشگال سے کیا مراد ہے اس کا مطلب ہے برسات یا برخارت کانجی ہاؤس از مہر القادری کانجی ہاؤس کیا ہوتا ہے یہ کھٹے شربت کو کہتے ہیں پریم پچیسی پریم بتیسی اور پریم چلیسی پریم چند کے افسانوی مجموعے ہیں ان کے لفظی مطالب کیا ہیں پریم پچیسی کا مطلب ہے پچیس روز کا پیار انداتا از کرشن چندر انداتا سے کیا مراد ہے رزق دینے والا بامبے والا غلام عباس کا افسانہ ہے بامبے والا کون ہوتا ہے مچھلی والا ٹیٹوال کا کتہ منٹو کا افسانہ ہے ٹیٹوال کیا چیز ہے یہ کشمیر کا ایک علاقہ ہے لال کلے سے لالو کھیت تک خاجہ مہین الدین کا ڈرامہ ہے لالو کھیت سے کیا مراد ہے لالو کھیت کراچی کی وہ مشہور جگہ ہے جہاں تقسیم کے بعد مہاجرین کی عبادکاری کی گئی اردو بولنے والے سب سے پہلے بڑی تعداد میں یہاں عباد ہوئے سنی سنائی ہے پہلے یہاں کسی لالو نامی ہندو کا کھیت تھا اب لیاقت آباد کہلاتا ہے علی پر کا ایلی ایک ناول ہے علی پر بتائیے کہاں واقع ہے یہ انڈیا میں واقع ہے مرید پر کا پیر ایک مزاہیہ مضمون ہے مرید پر کہاں واقع ہے یہ بھی ہندوستان میں واقع ہے چاکی وارا میں ویسال اس میں چاکی وارا سے کیا مراد ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے جو کراچی میں ہے